آج کی اہم خبر جانئے کرونا کی صورتحال کے پیش نظر امارات ایئر لائن کس ملک کے لیے فضائی اپریشن 20 مارس تک محتل رکھے گی تفصیلات کے مطابق ایمریٹس ایئر لائن کی جانب سے ایک بیان میں اعلان کیا گیا ہے کہ نائچیریا کے لیے فضائی سفر پر آرزی پبندی میں رواں ماہ کی 20 تاریخ تک توسیع کر دی گئی ہے یاد رہے کہ ایمریٹس کے جانب سے گزشتہ ماہ کی چوتھا تاریخ کو کرونا کی بے قابو ہوتی صورتحال کے پیش نظر جنوبی اپریقہ اور نائچیریا کے لیے فضائی سفر پر آرزی پبندی آیت کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا ویکسین لگوانے کے پاس سفر کی اجازت ہوگی وزارت داخلہ سے سوال کیا گیا جس کے جواب میں سعودی وزارت داخلہ کی ترجمان تلال نے کرونا ویکسین کی دونوں قرآکیں لینے والوں کے لیے انہوں نے ممی کے سفر کی اجازت سے مطالق اہم سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اتوار کو نئے کرونا وائرس کوروڈ نائنٹین سے مطالق بریفنگ کے دوران پوچھا گیا تھا کہ کرونا ویکسین کے دونوں قرآکیں لینے والوں کو سعودی عرب سے سفر کی اجازت ہوگی تو اس کے جواب میں بتایا گیا ہے کہ فیل وقت صرف مستنشہ زمبروں میں شامل افراز فارتکاروں اور دیگوں کو سفر کی اجازت ہے نئی صورت حال میں اس حوالے سے مطالقہ ادارے چوبی نیا فیصلہ کریں گے رائے آمہ کو پہلی فرصت میں اگاہ کیا جائے گا ترجمان وزاعت داخلہ نے کہا ہے کہ حالیہ ایام کے دوران کرونا سے بچاؤ کے لیے مقررہ تدابیر میں سب سے زیادہ خلاف ورسی فازی ماس نہ پہننے اور حد سے زیادہ افراد کے اجتماع کی صورت میں سامنے آ رہی ہے انہوں نے لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ گزشتہ دنوں کرونا وبا کے خلاف حاصل ہونے والے نتائج کی حفاظت کرتے رہیں انہوں نے مزید کہا کہ یہ بات بھی مدنظر رکھیں کہ مطالقہ ادارے ایس اوپیس پر عمل درامت کرانے کے لیے اپنی مہم جاری رکھیں گے اس حوالے سے نہ تو غفلت بڑھتی جائے گی اور نہ ہی چشم پوشی سے کام لیا جائے گا